اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب یسر و لا تعصر و تمم بالخیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برقاتہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے آپ سب ذہنی اور جسپانی طور پر تندرست و طوانہ ہوں گے یہ جو سلائڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بچے ایکسسائزز کر رہے ہیں جس طرح فیزیکل فٹنس کے لیے ورک اوٹ سے پہلے کچھ وارم اپ ایکسسائزز یا سٹریچنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ورک اوٹ کیا جاتا ہے پھر نمبر تین پہ پھر دوبارہ سے کچھ تھوڑی سی کول ڈاؤن ایکسسائزز ہوتی ہیں فیزیکل ایکسسائز کی طرح پراپر منٹل ایکسسائز کے اچھے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اسے بھی وارم اپ کر لیا جائے چنانچہ اس کورس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے حصے میں کچھ وارم اپ لیسنز ہوں گے یعنی اس میں آپ کی میموریے رفلی تقریباً ایٹ ٹو ٹین لیسنز ہوں گے اور اس میں آپ کی میموری میں سے پرانا پڑا ہوا ریلیٹڈ مواد نکالنا ہے جو آپ نے قائدہ قرآن سکول کالیج جو پڑی ہوگی اسے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم عربی گرائمر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے پھر دوسرے حصے میں ہم بقائدہ عربی گرائمر کا آغاز کر دیں گے چونکہ اس وقت آپ کا ذہن تازہ ہوگا اس لیے ہم اس میں گرائمر کا مشکل حصے سے آسان حصے کی طرف کا راستہ چنیں گے ہم گرائمر کے قائد کو الجبرا میتز کے فارمولا کی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک بات کو سمجھ لنے کے بعد اسے ہر ممکن جگہ پر ہم لوجیکلی اپلائے کر سکیں بجائے اس کے کہ ہم گرائمر کو رٹا لگاتے رہیں تیسرے حصے میں کول ڈاؤن ایکسرسائز کی طرح ہم گرائمر کے سیکھے ہوئے قائد کو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتوں یا آیات پر اپلائے کریں گے گو کہ ہم دوسرے حصے میں بھی قرآن پاک سے ہی مثالیں اخص کریں گے اس سلائٹ میں آپ کو اردو کے حروف تحجی نظر آ رہے ہیں جنہیں ایربیک میں ہم حروف الحجا کہتے ہیں تقریباً ساٹھ سے ستر فیصد الفاظ جو اردو میں ہیں وہ اربی والی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اس میں کلر کوٹیڈ ہیں یہ اربی کے حروف نہیں ہیں یہ اردو میں تو پائے جاتے ہیں لیکن اربی میں نہیں پائے جاتے ہیں یہ جو حمزہ ہے بعض بری میرینز جو ہیں وہ الف کی بجائے حمزہ کو اس کی جگہ پر ریپلیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حمزہ کونسوننٹ ہے الف نہیں ہے لمبا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہ ہے کہ ان کو پڑھنا کیسے ہے ہم نے یہ دیکھیں آپ اس کو الف تو چلیں الف ہی پڑھتے ہیں یہ اس کو آپ اردو میں بے پڑھتے ہیں اس کو دے پڑھتے ہیں اس کو فے پڑھتے ہیں اس کو جم اور اس کو ہے پڑھتے ہیں المختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن حروف کو آپ اردو میں لیٹا لیٹا پڑھتے ہیں یہ لیٹے ہوئے حروف ہے نا بے، تے، فے جو اردو میں لیٹے ہوئے حروف آپ پڑھتے ہیں انہیں عربی میں آپ کھڑا کر کے پڑھیں یعنی اس کو آپ با پڑھیں اس کو تا پڑھیں اس کو سا پڑھیں یہ جیم چونکہ لیٹا ون نہیں ہے اس لئے اس کو جیم ہی پڑھ لیں ہے لیٹی ہوئی ہے اس لئے اس کو کھڑا کر دیں خے کو بھی آپ لیٹا ون کرتے ہیں اس کو بھی خواہ کر دیں الف با تا تا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد تا ضا ضا عین غین ثا طاف كاف لام مین نون واو ها حمزہ یا جا دیکھیں حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں یہ یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ کسی حرف کا مخرج کہاں پر ہے اس کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حرف کو ساکن کر دیں اور اس کے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں یعنی زبر والے حمزہ سے مراد یہ ہے کہ علیف کے اوپر آپ زبر لگا دیں اس کو زبر والا حمزہ کہیں گے جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا اب جیسے فرض کریں کہ کوئی ایک حرف ہے با اس کو اب آپ نے ساکن کر دیا اور اس کے شروع میں علیف والا حمزہ لے آئے تو اب یہ کیا بن گیا اب اب آپ نوٹ کریں کہ اس کو ادا کرتے میں ہونٹ بند ہوتے ہیں اور ہونٹ کا وہ والا حصہ بند ہوتا ہے جہاں پر اس کا گیلا پورشن ہے چلیں اب ہم باقی حروف کے مخارج دیکھتے ہیں نیکس سلائیڈ میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اور گوھر سے سننا بھی ہے آپ نے اور یہ بھی ساتھ نوٹ کرنا ہے کہ ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف کو سیم کلر کوڈیٹ کر دیا گیا ہے اب 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 ات اث اج اح اخ اد 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 ار از اس اش اص اض اض ا ط اض Eric اع اغ اض اف اض? اض اق اك ال ام ن او اه؟ ا آپ اس سلائٹ کو روک کر یہاں پر تو دیکھ سکتے ہیں کہ حروف کے مخارج کہاں کہاں سے ادا ہو رہے ہیں اگر آپ اور آسانی چاہتے ہیں تو یہ ایک ایپ ہے اسے آپ انسٹال کر کے تو یہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جو مخارج ہیں وہ ان کے نکلنے کی کونسی جگہ ہے اگلے لسن تک کیلئے اجازت اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ